موسیقی میری طرف سے تابیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو لے کر چلوں گا دنیا کے امیر ترین ممالک کی لسٹ میں شامل امان کے شہر مسکت میں امان وہ ملک ہے جس نے بہت کم عرصے میں دنیا کو حیران کر دینے والی ترقی کی ہے لیکن آج کے دنوں میں یہ ملک سمندری توفان کی زاد میں آیا ہوا ہے دعا ہے اللہ رب العزت اس مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرمائے آمین ناظرین گرامی مسکت کی سہر پر جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوست سب سے پہلے تابیر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا پیغام آپ کو وقت پر ملتا رہے دوستو مسکت امان کا دارالحکومت اور سب سے زیادہ عبادی والا شہر ہے مسکت کی عبادی پندرہ لاکھ اٹھاسی ہزار آٹھ سو پینسٹھ افراد پر مشتمل ہے یہ شہر مسکت کی گورنری کی ایک نشست ہے جس کا میٹرو پولیٹن علاقہ تین ہزار پانسو سکوئر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں چھے صوبے شامل ہیں جنہیں ولایت کہا جاتا ہے انیس سو ستر میں کابوس بن سعید کے امان کا سلطان بننے کے بعد مسکت نے بنیادی دھانچے میں بہت زیادہ ترقی کی ہے گلوبل لائزیشن اور ورلڈ سیٹیز ریسرچ نیٹورک کی طرف سے اسے گلوبل سیٹی کا نام بھی دیا گیا ہے یہ شہر الہجر پہاڑ کی پتھریلی زمین اور خلیج امان کے ساتھ بہیرہ عرب پر واقع ہے مسکت شہر کا ٹوٹل ایریا دو سو تیہتر اشاریہ نو سکوئر کلومیٹر ہے مسکت لفظ کا مطلب لنگر یا لنگر گرانے کی جگہ ہے اور عربی میں اس کا مطلب گرنے والی جگہ کہا گیا ہے مسکت کی انکم کا دارو مدار تجارت کے شعبے سے وابستہ ہے شہر کی روایتی برامدات میں خجور، موتی اور مچھلی شامل ہیں پیٹرولیوم مسنوعات نے 1962 کے بعد سے مسکت سمیت ملکی معاشیت میں مرکزی کردار ادا کیا ہے مسکت کے بڑے کاروباری شیئر ہولڈرز میں شیل، ٹوٹل اور پار ٹیکس شامل ہیں مسکت کی پیٹرولیوم پیداوار سات لاکھ بیس ہزار بیرل یومیا ہے اس شہر میں بہت ساری کاروباری کمپنیاں ہیں جن میں تو شیبہ، سبارو، سیکو اور ہولیٹ کابلے ذکر ہیں آٹو انڈسٹری میں آٹو موٹو، مستو بیشی اور کرسلر برانڈ شامل ہیں مسکت کی مرکزی تجارتی بندرگاہ مینہ سلطان کابوس، خلیج فارس، برے سغیر پاکو ہند اور مشرقی روڈ کی ایک اہم بندرگاہ ہے جس کا سالانہ حجم تقریباً ایک شریعہ چھے ملین ٹان ہے متحدہ ارب امارات جبل علی فری زون کی وجہ سے اس بندرگاہ کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا ہے مسکت امان کی ساٹھ فیصد عبادی کے ساتھ سب سے زیادہ عبادی والا شہر اور دوسرا بڑا گورنریٹ علاقہ ہے مسکت کی گورنری چھے ولایتوں پر مشتمل ہے جن میں مترا، بوشر، سیب، الامرت، مسکت اور کریات شامل ہیں مترا میں سب سے زیادہ غیر ملکی باشندے عباد ہیں مسکت کی تقریباً اکتر فیصد عبادی کی عمر پندرہ سے تیش سال کے درمیان ہے جس وجہ سے یہ شہر نوجوانوں کا شہر بھی کہلاتا ہے مسکت کی دس فیصد عبادی انپڑ ہے یعنی یہاں پر لٹریسی ریٹ نوے فیصد ہے یہاں پر ساٹھ فیصد غیر ملکی مزدور کام کرتے ہیں جن میں سب سے زیادہ مرد ہیں جو اسی فیصد بنتے ہیں مسکت کے تعمیرات کے شعبے اور تجارت میں سب سے زیادہ غیر ملکی کام کرتے ہیں عربی مسکت میں بولی جانے والی سب سے بڑی زبان ہے اس کے علاوہ یہاں پر انگریزی، بلوچی، سوائلی اور ہندوستانی زبانیں بنگالی، گجراتی، ہندی، ملیالم، میراتھی، اوڈیا، تامل، تیلگو اور اردو بھی بولی جاتی ہے اسلام شہر کا سب سے بڑا مذہب ہے جس کے زیادہ تار پیروکار عبادی مسلمان ہیں یہاں پر غیر مسلم کو اپنی عبادت کرنے کی آزادی حاصل ہے لیکن کوئی بھی غیر مسلم اپنے مذہب کی تبلیغ یا لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتا مسکت میں بہت ساری مساجد موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں یہ مساجد امان حکومت کی مساجد اور اسلام کے ساتھ محبت کا مو بولتا ثبوت ہیں یہاں پر سب سے بڑی مسجد سلطان کابوس گرینڈ مسجد ہے اس کے علاوہ روی مسجد، سعید بن تیمور اور زاوی مسجد شامل ہیں شہر میں چند ایک شیعہ مساجد بھی موجود ہیں مسکت میں بہت سارے عجیب گھر بھی موجود ہیں جہاں پر گزرے وقتوں کی یادیں آج بھی زندہ ہیں ان عجیب گھروں میں قدیم اور جدید دونوں ادوار کی نایاب چیزوں کی نمیش موجود ہیں ان میں امانی ورسہ کا عجیب گھر، امان کا قومی عجیب گھر، امان کا تیل اور گیس نمیش کا مرکز، امانی فرانسیسی عجیب گھر، سلطان کے مسلح افواج کا میوزیم اور میرین سائنس اور فیشریز سینٹر شامل ہیں حالیہ منصوبوں میں ایک اپیرہ ہاؤس ہے جو دوہزار گیارہ میں کھولا گیا تھا امان کے بڑے مالز میں سے ایک امان ایوینیوز مال ہے جو کہ غبرا میں واقع ہے دوسرا بڑا مال بینل اقوامی ہوائی اڈے کے قریب سیب میں ہے جسے سیٹی سینٹر مسکت کہا جاتا ہے جس میں تمام بڑے بینل اقوامی برانز اور سب سے بڑا کیئر فار ہائپر مارکیٹ ہے مسکت کے علاقے مابیلا میں دو نئے میگا مالز کھولے گئے ہیں جنہیں الارامی بیلیو وارز اور مال آف مسکت کہا جاتا ہے سلطان کابوس بندرگاہ مسکت گورنری کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے یہ بندرگاہ کئی صدیوں سے بینل اقوامی تجارت کی وجہ سے شہرت رکھتی ہے شہر کا مرکزی ہوائی اڈہ مسکت بینل اقوامی ہوائی اڈہ ہے جسے پہلے سے بینل اقوامی ہوائی اڈہ کہا جاتا تھا جو شہر کے کاروباری علاقے روی سے پچیس کلومیٹر دور واقع ہے مسکت مقامی امان ایر کا ہیڈ کوارٹر ہے جو مشرق کے وسطہ برے سغیر پاکوہند مشرقی افریقہ اور یورپ کے لیے پروازیں چلاتی ہے دیگر ائر لائنز میں قطر ائر ویز، پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز، ترکش ائر لائن، سیری لنکن، بریٹش ائر ویز، کوئیت ائر ویز، ائر انڈیا، انڈی گو، تھائی ائر ویز بھی اس ائر پورٹ سے اپنی پروازیں چلاتی ہیں مسکت میں بڑے شہروں اور قصبوں میں پکی سڑکوں کا ڈبل وے روڈ نیٹورک موجود ہے جو بڑے قصبوں کو آپس میں جوڑتا ہے مسکت میں روڈز کے چودہ بڑے روڈز ہیں جو مختلف علاقوں کو ملاتے ہیں روڈ نمبر ون مسکت گرینڈ مال، قرم سیٹی سینٹر، مسکت سیٹی سینٹر کے لیے سہولت فرام کرتا ہے روڈ نمبر ٹو وادی کبیر کے لیے ہے روڈ نمبر ٹھری سیاحتی مقام متحرہ کارنیچے، مطرہ قلعہ اور قومی عجیب گھر کے لیے آسانی فرام کرتا ہے اسی طرح مختلف روڈز دیگر مشہور مقامات سلطان کابوس یونیورسٹی، نخلستان مسکت، مال آف مسکت، مسکت سیٹی سینٹر، مسفہ انڈسٹریل ایریا، الخویر، امان کنونشن اور نمیش پیٹرولیم ڈیویلپمنٹ امان انٹرنیشنل ائرپورٹ جیسے ایریا تک رسائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں مسکت میں سب سے فیورٹ باس سروس بائیزہ ہے یہ سروس بہت ہی سستی ہے اور تمام بڑے رورس پر سروس فرام کرتی ہے بائیزہ باس اور یہاں پر چلنے والی ٹیکسیوں کا کرایا میٹر کے حساب سے نہیں لیا جاتا بلکہ یہ بات چیت کر کے تیع کیا جاتا ہے اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نئے مسافروں اور نئے ٹیکسی ڈریوروں کو رورس کی صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبار زیادہ کرایا یا کم کرایا لینے پر کسی ایک فریق کو نقصان ضرور ہوتا ہے مسکت میں استعمال ہونے والی کرنسی امانی ریال ہے جس کی اس وقت پاکستان میں قیمت 445.11 پاکستانی روپے ہے مسکت پاکستان سے 1321 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے مسکت تاریخ اور جدید دور کا امتزاج ہونے کی وجہ سے یہاں پر بہت سارے سیاحتی مقامات موجود ہیں جو دنیا بھر کے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں ان میں سے چند آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں ان میں پہلے نمبر پر آتی ہے سلطان کابوس گرینڈ مسجد جو ایک بہت ہی خوبصورت اور فن تعمیر کا شہکار ہے اسی طرح العالم پیلس جو اپنے خوبصورت کلر فول دروازوں اور نقش و نگار کی وجہ سے شہرت رکھتی ہے بیتل زبیر، رائل اپیرہ ہاؤس، الجلالی فورڈ، نیشنل میوزیم، مطرہ کورنیچ اور فورڈ المیرانی کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو قابل دید اور قابل تعریف ہیں جی دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں میری حوصلہ افضائی اور اپنی پسند کا اظہار ایک خوبصورت سا کومنٹ کر کے ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فاروق عدیل کو دیں اجازت اللہ نگے باند موسیقی